بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپر پیٹرن پیپر پیٹرن اس لیے اہم ہے کہ ہمیں سلیبس کا ابتداء میں یہ تعرف ہو جاتا ہے کہ ہم نے جب حصہ نصر پڑھنا ہے تو حصہ نصر میں ہم نے کون کون سی چیزوں کو فوکس کرنا ہے اور حصہ نظم میں اسی طرح حصہ غزل کے ساتھ جب ٹیکسٹ بوک کے علاوہ گرامر کی باری آتی ہے تو ہمیں اس میں خاص طور پر ہمارے سلیبس کی ڈیویجن آ جاتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرسٹ ائر میں گزر چکیں وہ اب سیکن ائر میں ریپیٹ نہیں ہوں گی تو ہمیں پیپر پیٹرن کا ابتداء سے ہی معلوم ہونا ضروری ہے سو شروع کرتے ہیں عزیز صلی اللہ بہت پہلا سوال بورڈ میں کسیر الانتخابی سوالات یعنی حصہ معروضی کا آتا ہے اور حصہ معروضی میں اس کے چار حصے ہیں اس کا جز علف ہے اسواق میں سے پانچ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں اور جزبے ہے فیل فائل اور مفہول کی مطابقت مطابقت کے اصولوں کو پیشنز رکھتے ہوئے ایم سی کیوز میں سے صحیح آپشن منتخب کرنا ہوتا ہے اسی طرح تیسرا جیم جوز ہے مسادر کا بطور امدادی افعال استعمال اس کے بھی پانچ نمبر ہیں جبکہ چوتھا حصہ اس کا رموز اوقاف کے ایم سی کیوز آتے ہیں اور اس حصے کے بھی پانچ نمبر ہیں اس طرح کسیر الانتخابی سوالات کے کل بیس نمبر ہیں اس کے بعد آئیے حصہ انشائیہ شروع ہوتا ہے حصہ انشائیہ میں سوال نمبر دو جو کہ اشار کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے اس سوال کے دو حصے ہیں جز علیف نظم کے اشار کی تشریح یہ دو اشار آتے ہیں ان میں نظم کا عنوان اور شائر کا نام ایک ایک نمبر جبکہ دو اشار کی تشریح جو ہے وہ آٹھ نمبر کی یہ سوال دس نمبر کا ہوتا ہے پھر اسی سوال کا دوسرا جز شروع ہوتا ہے غزل کے اشار کی تشریح غزل کے تین اشار دیئے ہوتے ہیں کیونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا اس لئے شائر کا نام کا ایک نمبر اور پھر تین اشار تین تین نمبر کے اس جز کے بھی کل دس نمبر بنتے ہیں اس کے بعد ہے سوال نمبر تین کی باری سیاکو سباک کے حوالے سے عبارت کی تشریح کرنا اس حصے میں دو پیراغراف دو نصر بارے دیئے ہوتے ہیں اور ان میں سے ہم نے کسی ایک کی تشریح کرنا ہوتی ہے اس کے نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ ایک نمبر سبق کا عنوان لکھنے کا ایک نمبر مصنف کا نام تین نمبر سیاکو سباک اور دس نمبر ہوتے ہیں تشریح کے اس کے بعد باری آتی ہے سوال نمبر چار کی جو کہ نصابی سبق کا خلاصہ ہے اس میں دو کوئی سے اسباک دی ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ اور سبق کے عنوان جو کہ دیا ہوتا ہے اس کے مصنف کا نام بھی درج کرنا ہوتا ہے یوں ایک نمبر مصنف کا نام درج کرنے کا اور نو نمبر سبق کا خلاصہ لکھنے کے ہوتے ہیں پھر آتا ہے سوال نمبر پانچ جو کہ نظم کا خلاصہ ہے اس کے پانچ نمبر آتے ہیں پھر سوال نمبر چھے ہے مضمون نویسی مضمون نویسی میں ہمیں تین مضمون دیو ہوتے ہیں جن میں سے ہم نے ایک مضمون منتخب کر کے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بیس نمبر ہیں آخری سوال خط نویسی یا آپ بیتی یہ یاد رکھیں اس میں پیپر کے اندر کسی طرح کا آپشن نہیں ہوتا یا خط آ سکتا ہے یا پھر اس کی جگہ آپ بیتی اس حصے کے دس نمبر ہیں تفصیل اس کی اور اس کی پریزنٹیشن آئندہ اسی لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہی اگلے لیکچر تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی